میں نے کہا میں اپنے لوگوں کے پاس کیا میں نے مجھے راجوری پنچوا میں بہت پیاد میرا ہے اور یہاں لوگوں نے بہت قدر کی ہے ہماری اور یہاں کی لوگوں کی مشکلات ہیں میں یہ بھی دیکھنے آئی کہ یہاں کیا کیا مشکلات ہیں اس وقت کیونکہ لوگ جو ہیں بول نہیں پاتے ہیں گھٹھن ہو گئی ہے لوگوں کو کرپشن پہلے سے زیادہ پڑ گئی ہے لوگوں کو زمینوں سے کھدیڑا جا رہا ہے آپ نے دیکھا جمعوں میں جو ہمارے گجربائی ہیں وہاں سے ان کو نکالا جا رہا ہے اور یہاں کہتے ہیں دوسروں کو نکال کے وہاں کو زمین دے دیں گے ہر قسم کی افراد افری ہے اور یہاں سے ہماری ایک طرف سے جو ہے جو ہماری ریت اور باجری ہے اس کے لیے بھی باہر سے لوگ آ رہے ہیں جو ہمارے نوکرییں اس کے لیے بھی باہر سے آ رہے ہیں لوگوں کی مشکلات ہیں ان مشکلات کو سننے کیلئے اور اپنے آپ میں اور حمد پیدا کرنے کیلئے میں یہاں کے لوگ بڑے بہت ہو رہے ہیں م skirtے ہیں کسان اور mans نے 9 دنیا میں ہےاں کر میں وہ دن دعا میں مر رہے ہیں وما دہا وہ اس کے ساتھ مرے ہیں تو وہاں یہ بات کیوں نہیں کرتا ہے صحیحatal 70 الان وہوں جو denk vient ہیں جیز اور طلب رچھツ ٹل กنم جس روز گارہوں کو وہ واپس روز گارہے ہیں لوگوں کو روز گاراشن نہیں مرے ہیںچ پس و بودل کر رہے ہیں رسلسل loose پانچے ہیں ق Kristine ہو رہے ہیں وعند نہیں کرتے میں اس کی بات کیوں نہیں ذا اس کی جو طالبان کو کہاں سے لے کے آتے ہیں ہمارے ملک کے اندر مسائل ہیں جس میں سب سے بڑا مسئلہ کسانوں کا مسئلہ ہے اس کے بعد جمہو کشمیر کے لوگوں کے مسائل دیکھ لیجئے کس مسئلہ میں ہیں کس تکلیف میں ہیں کس طرح یہاں کی سٹیٹ کے جگڑے کیے گئے اور آج بھی کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا اور کہتے ہیں کرپشن یہ کہیں ترقی ہو رہی ہے کہیں سڑک بن رہی کہ میں نے کہیں کچھ نہیں دیکھا اور کہتے ہیں جی ہم نے تین سو ستر ترقی کیلئے اٹھائے ہیں آپ جمہو میں حالت دیکھیں ان بجارہ جو باجریک نکالتے تھے سیر ریت نکالتے تھے ان کو بھی باہر سے کنڈر آتے ہیں یو پی سے آتے ہیں ہریانہ سے آتے ہیں پنجاب سے آتے ہیں یہ تو یہ اپنی بات کرو نا تالیبان تو وہاں ہے تالیبان تو افغانستان کے والے دیکھ لیں کہ ان کو یہاں تالیبان کو کیا کرنا ہے جو آج بی جے پی سرکار جنہوں نے پورے ملک کے لوگوں کی حالت اتنی خراب کر دی کہ اب وہ اپنا راشن بھی نہیں خرید پاتے ہیں اور یہ اسی کروڑ لوگوں کو راشن جو دے رہے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں وہ تو یہ کسان پیدا کرتا ہے نا اگر کسان پیدا نہیں کرتا تو یہ کیا دے دے مگر نو مینے سے وہ کسان خجر ہو رہا ہے اور اس سرکار کی کان پر جون نہیں رہ گئی جو بہت ہی افسوس کی بات ہے باتیں تو یہ بہت بڑی بڑی کرتے ہیں مگر سموں کی بیس نہیں کرتے ہیں یہ لوگ اب الیکشن میرا مدہ نہیں ہے الیکشن جب ہوتے ہیں تب ہوتے ہیں میرا مدہ ہے جو جمہور کشمیر میں ہمارا وقار ہمارا تشخص ہمارے حقوق جو ہم سے چھینے گئے ہیں گیر آئینی طریقے سے اس کو کس طرح ہم دوبارہ واپس لائیں اور مسئلے کشمیر کو کیسے حل کریں تاکہ یہ جو خون خرابہ جمہور کشمیر میں ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے